بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی ابھی کام سے آیا ہوں تو میں سوچائی اس کے اوپر ویڈیو ضرور بناوں کیونکہ میرے دوست اور پہرے بھائی یا بہن یا کسی نے بھی قریبی میرے مسلم بھائی نے یہ کمنٹ کیا ہے تو اس کے اوپر میرا فرض ہے کہ میں ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں میرے دوست اور پہرے بھائی آپ نے ویڈیو میں کمل دیکھنی ہے کئی دوستوں کے ساتھ شاید ایسا ہوتا ہوگا یا خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا گا مجھے نہیں لم لیکن میرے پاس ایسا کمنٹ پہلی بار آیا ہے خاتون کا جس کے لئے پریشانی ہے کہتے ہیں میرے دوست میری ساز سعودی ریبیہ کے اندر موجود ہے اور اس کی کفیل اس کو مارتی ہے اور اس کو کھانا بھی نہیں دیتی ہے ہم بہت پریشان ہیں ایسا ہی ہے میرے پیرے بھائی تو میرے دوست اور پیرے بھائی آپ سعودی ریبیہ کے اندر ہمارا پاکستانی سفارتخانہ موجود ہے پاکستانی امبیسی یہاں پر موجود ہے وہاں پر کسی طریقے ریکویسٹ کریں ریکویسٹ کریں وہاں کا جی میل آپ تلاش کریں گوگل کے اوپر بھی سرچ سکتے ہیں پاکستانی اپنا سفارتخانہ یا ٹیوٹر افیشل اکاؤنٹ کے اوپر وہاں پر اس ویب سیٹ کے اوپر بھی آپ ان کے ساتھ رابطہ کی دیئے اور اپنے سارے سچویشن بتائیے وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے اور اپنا جو مطلب آپ کی ساس موجود ہے سعودی ریبیہ کے اندر خاتون جو موجود ہیں سعودی ریبیہ کے اندر ان کا موبیل نمبر بھی ان کو دینا ہے ضرور کفیل کا کفیل کا موبیل نمبر مطلب اس آپ کی جو خاتون ہیں ان کا بھی موبیل نمبر آپ نے ضرور منچن کرنا ہے کفیل کا نام کے سب کچھ آپ نے ڈیکومنٹ ضرور ان کو دینے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو ضرور رپلائی ملے گی پھر بھی نہ اگر رپلائی ملی نہ تو پھر پیارے بھئی آپ پاکستان میں آپ کمپلین کریں پاکستان پاکستان میں ایک سعودی امیسی میں جا کر کمپلین کر کے بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے ایسی خاتون ہے جو بھی سلسلہ کار ہے کفیل وہ سب کچھ وہاں پر بتائیے ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں یہ میرے پار پہلی بار ایسی انفرمیشن آئی ہے اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں مزید اس کے اوپر سوچوں گا یا انفرمیشن لوں گا تو میں مزید ایک ویڈیو اور بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کسی کی پریشانی سمجھے گے میری پریشانی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی یا انڈین بنگلدیشی بھائیوں کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہو تو ہمارا کام ہے کہ ان کے ساتھ ویڈیو بنا کر ضرور اس کا حل نکالیں تو یہ میرے پاس پہلی بار ہے کمنٹ آیا ہے اس لئے میں کچھ صحیح نہیں دے پا رہا لیکن جو میں آپ کو باتیں بتا چکا ہوں یہ اتھینٹنگ ہے ان جگہ کے اوپر آپ رابطہ کریں ضرور کوئی نے کوئی حل نکلے گا آگے جو بات کہی جائے گی اس کے اوپر آپ عمل درامت کریں تو انشاءاللہ جلد حل ضرور نکلے گا لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہتا چلوں ذرا گھر سے نکلیں تو سوچ سمجھ کر نکلیں یہ پردیس ہے یہ پردیس ہے یہاں کوئی بھی کنٹری ہے جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے تو مجھے دیجئے اجازت ایک اگلی ویڈیو تک جو میں ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر کوئی غلط بات کسی کو بول چکا ہوں یا میں کہہ چکا ہوں آپ کے خاتون کے بارے میں اس کے لئے بڑی مادرت چاہتا ہوں باقی ہم ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں آپ کا کوئی بھی سوال ہے دوستو اور بھائیوں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو چینل پر نیچے چینل کو سسکرائب کریں ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ